السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح پڑھ لے تو شام تک اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک تمام آفاظ سے تمام مصیبتوں سے تمام پریشانیوں سے اس کی حفاظت ہوگی اور اچانک جو حادشات پیس آجاتے ہیں اس سے بھی اس کی حفاظت ہوگی تو آپ حضرات سے گجاری سے کہ ابھی ہم جو دعا بتانے والے ہیں آپ حضرات سبھی لوگ اس دعا کو یاد کریں اور اپنا معمول بنائے اپنا بھی معمول بنائے اور اپنے بچوں کا بھی معمول بنائے صبح پڑھنا ہے اس دعا کو چھوٹی سی دعا ہے اس دعا کو صبح تین بار پڑھنا ہے اور شام کو یعنی مغرب کی نماز کے بعد میں اس کو تین بار پڑھنا ہے وہ دعا یہ ہے ہم پڑھ رہے ہیں آپ حضرات اس کو دیکھئے بسم اللہ اللہ لائدر معسمہ شیئن فی الارضی ولا فی السمائی وہو السمیع الالیم ایک بار اور سنیے بسم اللہ اللہ لائدر معسمہ شیئن فی الارضی ولا فی السمائی وہو السمیع الالیم آپ حضرات اس دعا کو یاد کر لیجئے یہ دعا تمام حادثات سے تمام پرشانیوں سے بچانے والی ہے ہم اپنے بچوں کو سکول بھیستے ہیں اور دل میں خیال یہ رہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی حادثات اچانک نہ پیش آجائے یہ ہم سفر پہ جاتے ہیں ہم کو کوئی اچانک حادثات نہ پیش آجائے تو اس دعا کو پڑھئے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو تمام حادثات سے اور اچانک آجانے والی حادثات سے اور تمام پرشانیوں سے بچنے کے لئے فرمایا ہے آپ حضرات سے گجاری سے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے آپ حضرات کو اس چینل پر روز نئی نئی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی پھر ملتے ہیں میرے عزیز دوستو اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ